Welcome to the YouTube channel Graphically آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ پڑھنے والے ہیں سیل کے بارے میں پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ سیل کیا ہے تو دیکھیں کوئی بھی living organism ہو گئی چاہے وہ bacteria ہے animal ہے, plant ہے یا کوئی بھی living organism ہے جس میں life ہے تو وہ کس سے مل کر بنی ہے اس کے سب سے چھوٹی unit کیا ہے وہ ہے سیل تو کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو سیل ہے وہ basic unit ہے life کی یا building block of life کہہ سکتے ہیں living organism کہہ سکتے ہیں اور جو سیل کی study ہے اس کو بولتے ہیں cytology یا cell biology اور جو سیل کی discovery کی ہے یہ کی ہے روبرٹ ہک نے اور جو سیل کا nucleus ہے اس کو discover کیا ہے روبرٹ براؤن نے ایک آتی ہے آپ کی سیل theory سیل theory proposed کی ہے سلائیڈن اور سوان نے تو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں سیل theory کے بارے میں بھی دیکھیں سیل theory کیا ہے سیل theory میں 3 points ہیں پہلا point آپ کا یہ ہے کہ کوئی بھی جو living organism ہے وہ سیل سے مل کر بنی ہوتی ہیں اور دوسرا point یہ ہے کہ جو نئی سیل بنتی ہیں وہ pre-existing سیل سے بنی ہوتی ہیں جیسے کی جب پرانی سیل divide ہوتی ہے تو وہ نئی سیل میں بنتی ہے پھر اس کے بعد تیسرا ہے جو سیل ہیں وہ biological functions perform کرتی ہیں تو یہاں تک ہوگی آپ کا سیل theory پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو living organism ہے اس کی جو basic unit of life ہے وہ ہے سیل تو ایسی کئی living organism ہے جس میں کی single cell ہے اور ایسی کئی living organism ہے جس میں کی numbers میں cells ہیں تو اگر ہم اس living organism کی بات کریں جس میں کی ایک single cell ہے تو اس کو بولتے ہیں unicellular organism اور جو ایسی cell ہے جس میں کی billions numbers میں یا ڈھیر سارے numbers میں cells exist کر رہی ہیں تو وہاں پر اس کو بولتے ہیں multicellular organism جیسے کی human body اور unicellular organism کا example آپ دیکھیں گے کہ جو bacteria ہے پھر یہاں پر ایک point دیکھ لیتے ہیں کہ smallest جو cell ہے وہ کونسی ہے largest cell کیا ہے تو دیکھیں اگر smallest cell کی بات کریں تو smallest cell جو ہے آپ کی یہ ہے مائیکو پلازما کی اس کی جو size ہوتی 0.3 micrometer کے around ہوتی ہے اور اسی کے اگر ہم bacteria کی بات کریں تو bacteria کا size ہوتا ہے آپ 3 to 5 micrometer تک اور اگر ہم human body میں بات کریں تو human body میں blood ہے اور blood میں rbc cells ان کی size ہوتی 7.0 micrometer diameter میں پھر اس کے بعد اگر human cell کی بات کریں تو وہ ہے nerve cell سب سے لمبی جو cell ہے پھر اس کے بعد اگر ہم largest cell کی بات کریں تو جو austri کا ایک ہوتا ہے اس میں جو cells ہوتی ہیں اس کا size سب سے بڑا ہوتا ہے nearly 15 to 18 cm تک کا تو یہاں تک ہم نے دیکھ لیا جو بھی cell کے بارے میں basic points تھے کی cell discovery کس نے کی ہے cell theory کیا ہے اور largest cell اور smallest cell اس nabhi کے بارے میں پڑھا ہے پھر اس کے بعد دیکھ پلازما membrane بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو کوئی بھی cell ہو کسی بھی cell کی ہم بات کر رہے ہوں تو کسی بھی cell میں پلازما membrane ہوگا مطلب اس کو آپ cell membrane کہہ سکتے ہیں پھر اس کے باؤنڈڈ enclosed membrane کے اندر ہے تو وہ ہو جاتا ہے اگر کسی enclosed membrane کے اندر نہیں ہے تو اس کو بولتے ہیں prokaryotic cell تو یہاں پر آپ دیکھیں دو types ہیں پہلا ہوگی آپ prokaryotic eukaryotic دونوں cells کے پاس cell membrane ہے اور اس کے نہیں ہے کسی membrane کے اندر تو یہ ہو جاتا ہے آپ prokaryotic cell میں پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں cell میں تو یہاں پر جو genetic material ہے basically جس کو DNA بھی کہہ سکتے ہیں یہ آپ کا نucleus کے اندر ریجن ہوتا ہے اس کے اندر ان پھر پڑھیں کہ جب cell structure دیکھیں گے تو اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پوری طرح سے یہاں پر clear ہو رہا ہو اور یہاں پر آپ دیکھیں جو cell membrane ہوتی ہے prokaryotic cell میں اس کے باہر بھی ایک outer covering ہوتی ہے جس کو cell wall کہتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں دو term آگئے ایک cell membrane ایک cell wall cell wall جو بنی ہوتی ہے اور اگر cell membrane کی بات کریں جس پلازما membrane بھی کہہ سکتے ہیں تو جو plasma membrane ہے یہ آپ کی protein اور lipids سے مل کر بنی ہوتی ہے اور کئی سارے components ہوتے ہیں وہ depend کرتا ہے کون cell کی آپ بات کریں different types cells کا composition ہوگا وہ الگ ہوگا تہا پر جو basic difference ہے جیسا کہ جو cell ہے اس کا اپنا cell membrane ہوگا سائٹو plasm ہوگا جنیٹک material ہوگا جنیٹک material اگر enclosed membrane کے اندر نہیں ہے تو وہ آپ کا prokaryotic cell ہے اگر enclosed membrane کے اندر ہے تو وہ آپ کا eukaryotic ہے اس کے بعد یہاں پر جو cytoplasm ہے اس میں کئی سارے organelles ہوتے ہیں یہ آپ دیکھنے کو ملیں گی eukaryotic cell میں کافی زیادہ پر اگر آپ prokaryotic cell میں بات کریں تو اس structure اتنا complex نہیں ہے simple structure ہوتا ہے اور یہاں پر اس کے organelles میں آپ دیکھیں کہ ribozone ہوتا ہے اب دیکھیں یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں cell organelles جو cell organelles بھی ہوتے ہیں membrane کے اندر انکلوزد ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی آپ کے cell organelles ہیں جو membrane کے اندر انکلوزد نہیں ہوتے اور ان میں آپ پہلا ہے ribozone جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کا prokaryotic cell میں بھی ہوگا اس پہ کوئی membrane نہیں ہوتی ہے membrane انکلوزد نہیں ہوتا یہ آپ prokaryotic cell میں بھی ہوتا ہے eukaryotic cell میں بھی یہ بھی آپ without membrane باقی جتنے بھی organelles ہیں وہ ایک membrane اندر انکلوزد ہوتے ہیں تو یہاں تک ہم نے دیکھ لیا جو prokaryotic cell تھی اس کے بارے میں پہ سیل membrane کے باہر بھی ایک outer covering ہے وہ ہے آپ کی cell wall اور دونوں کا ہم نے composition دیکھا cell membrane یا plasma membrane جس کو کہہ سکتے ہیں اس کا composition ہے protein اور lipids یا اور بھی کچھ ہو سکتا ہے وہ cell پر ڈیبن کرتا ہے کون سے cell کی جو eukaryotic cell ہے اس میں cell membrane ہے اور یہاں پر دیکھیں جو آپ دونوں types دیکھیں کہ یہاں پر different ہوتا ہے جسے plant cell میں آپ cell wall ہوتی ہے اور animal cell میں نہیں ہوتی ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں eukaryotic cell membrane ہے اور cytoplasm کے اندر کئی سارے cell organ ہو گئے اور بیچ میں آپ نوکلیس ہو گا نوکلیس کے اندر جو ہوگا dna آپ کہ سکتے ہیں تو یہاں تک ہم نے دیکھا جو بھی آپ کے type سے prokaryotic cell اور eukaryotic cell پھر اس کے بعد جس کو کہ ہم پڑھ نا تو یہاں پر ہم پڑھیں جو animal cell اور plant cell دیکھیں دونوں کا structure وہ same ہی ہے بہت یہاں پر سل membrane ہوتی ہے اور سل wall بھی ہوتی ہے اور جو organ وہ بھی animal میں پائے جاتے ہیں لیکن کچھ organ جو animal cell میں ہی ہے اور کچھ organ جو ہیں plant cell میں ہی ہے تو ہمیں پہلے یہاں پر جو بھی جو different types elements پائے جاتے ہیں کسی بھی cell میں اس کے بارے میں ہمیں یہاں پر پڑھنا ہے یہاں پر دیکھیں جیسے ہم نے پڑھا دیکھیں دو طرح کی ہم دیکھا کی cells ہیں animal cell اور plant cell اگر ہم animal cell کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر کیول آپ کی cell membrane ہوتی ہے بٹ اگر ہم plant cell کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ایک extra covering اور ہوتی ہے ایک extra membrane اور ہوتی ہے جس کو cell wall کہتے ہیں یہاں تک clear ہو گیا cell wall اور cell membrane ابھی ہم آؤٹر layers پر ہیں پھر اس کے بعد اندر آگئے ہم یہاں پر آپ کا cytoplasm ہے اور cytoplasm کے اندر ہی کئی سارے organelles ہیں تو یہاں پر ابھی ہم لوگ پڑھیں گے کہ plant cell میں کون کون سے organelles ہیں اور animal cell میں کون کون سے organelles ہیں پھر اس کے بعد بیچ میں آپ کا contain کرتا ہے nucleus جو ki contain DNA یا پھر آپ کہ سکتے genetic material یا آپ plant cell میں بھی same ہے اور animal cell میں بھی nucleus جس کے اندر genetic material وہ contained ہے تو یہاں پر پہلے دیکھ لیتے ہیں جو nucleus ہے اس کے بارے جو کہ آپ کا plant cell میں بھی ہے animal cell میں بھی ہے تو nucleus دیکھ اس کے اندر RNA ہوتا ہے اور protein ہوتا ہے تو یہاں پر آپ نے دیکھا nucleus کے اندر chromatin اور جب cell division ہوتا ہے تو یہ chromatin جو ہوتا ہے chromosomes میں change ہو جاتا ہے اور جو nucleolus ہے اس کے اندر رہو ہے RNA اور protein یہ آپ دونوں cells میں ہیں plant cell اور animal cell تو یہاں تک ہوگے آپ nucleus اور nucleolus nucleus کے اندر ہے genetic material DNA اور nucleolus کے اندر RNA اور proteins اور جیسا کہ آپ نے دیکھا جو باہری covering ہے cell wall اور cell membrane جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا cell wall cellulose سے مل کر بنی بنی ہوتی ہے اس کے بعد جو jelly like fluid ہے اس کو بولتے ہیں cytoplasm cytoplasm کے اندر کئی سارے organelles ہوتے ہیں cell organelles تو اب ہمیں پڑھنا ہے cell organelles کے بارے میں تو دیکھئے جو آپ کا nucleus ہے اس ہوتا ہے endoplasmic reticulum endoplasmic reticulum basically ایک طرح tubular shape میں structure endoplasmic reticulum ہے پہلا ہے آپ rough endoplasmic reticulum اور ایک ہے آپ smooth endoplasmic reticulum جیسا کہ آپ نے دیکھا ribosomes ہوتے ہیں ribosomes جیسا آپ نے دیکھا nucleolus میں ہے تو یہ آپ کے cytoplasm بھی ہیں تو اگر یہ ribosomes endoplasmic reticulum کی surface پر attached ہیں تو ان کو بولتے rough endoplasmic reticulum اگر نہیں ہے جس endoplasmic reticulum کی surface پر تو اس کو بولتے smooth endoplasmic reticulum یا endoplasmic reticulum آپ short form اس کو ER بھی کہ سکتے ہیں تو جو ER ہے rough ER اس کے جو surface پر آپ ribosomes attached ہیں ribosomes basically protein synthesizers مطلب یہاں پر جیسے ہی جب attached ہوتے ہیں یہ surface پر endoplasmic reticulum کے surface پر جو ribosomes ہیں تو یہاں سے endoplasmic reticulum سے آپ کے protein جو ہیں وہ vesicle کے form میں بن کر نکلتے ہیں اور یہ attach ہوتے ہیں جا گئے گالجی اپارٹس میں یا پھر اس کو بول سکتے گالجی complex یا پھر اس کا ایک نام اور بھی ہے گالجی body یہ بسکلی کیا کرتا ہے جو proteins آپ کے یہاں سے بنے تھے vesicles کے form میں آیتے باہر ان کو modify کرتا ہے اگر ان میں کچھ changes کرنے ہے تو اس کو changes کرتا ہے یا اگر کسی component کے ساتھ attach کرنا جیسے آپ لپیڈ ہے کاربو آئیڈ ریٹ ہیں ان کے ساتھ attach کرتا ہے تو ایک طرح کا اس کو بولتے ہیں کی post office ہے تو یہ دوسرا ہوگیا آپ کسیل оргانل گالجی body تو یہاں تک ابھی ہم نے پڑھا سیل نیوکلیس تک جو کی دونوں میں ہیں پلانٹ سیل مائٹوکانڈریہ یہ بھی آپ دونوں سیل میں ہوتا ہے پلانٹ سیل مائٹوکانڈریہ بسیکلی آپ اس کو کہتے ہیں power house آف سیل اور یہ کیا کرتا ہے یہ انرجی پروائیڈ کرتا ہے ایٹی پی کے فارم میں جو کی سیل یوز کرتے ہیں اپنے پرفارمنس کے لیے تو یہ ہوگیا بولتے ہیں vacuoles vacuoles بسیکلی ایک طرح کا دیکھیں storage ہے یہ کافی بڑے شیپ میں ہوتا ہے آپ کے پلانٹ سیل میں جس میں water contain ہوتا ہے اور یہ بہت چھوٹے شیپ میں ہوتا ہے بہت چھوٹے size کا ہوتا ہے اور یہ بھی اپنا contain کرتا ہے جو بھی میٹیریل کی thread like structures ہیں جو کی سیل کو شیپ پروائیٹ کرتے ہیں یہ ہیں آپ کے thread like structures جس کو بولتے ہیں cytoskeleton تو یہ تک آپ نے ابھی تک جو بھی cell organs دیکھے جیسے کی پہلا آپ نے دیکھا جو endoplasmic reticulum ہے golgi body mitochondria ہے اور vacuoles ہیں cytoskeleton ہے اور ribosomes تو ہوں گے ہی جو کی non membrane without membrane کے cytoplasm میں رہتے ہیں دیکھیں ribosomes کہاں پر آپ کو ملیں گے mitochondria میں ملیں گے ریف endoplasmic reticulum کی surface پر ہیں اور جو آپ کا cytoplasm میں اس میں بھی ہیں تو یہ جو بھی آپ نے sel organ دیکھیں plant sel میں بھی animal sel میں ہیں جیسے plant sel کے بات کھیں تو plant sel میں sel organ ہے plastrids جس کو بھولتے ہیں basically آپ کا 3 types کا ہے ایک leucoplast chloroplast اور chromoplast جو پیگمنٹ کے basis پر دیوائیڈ ہوتا ہے کون سے pigment ہے اس میں کون سا color ہے اس کے base پر یہ 3 types کے ہیں chloroplast جو کی energy بنات ہے وہ ہے آپ chloroplast پھر اس کے بعد ہم اگر animal sel میں دیکھیں تو ایک sel organ ہے lysosome کیا کرتا ہے lysosome جو waste materials ہوتے ہیں sel میں ان کو remove کرتا ہے اس کے اندر enzyme ہوتا ہے اور یہ ان سب جو waste materials ہیں ان کو remove کر دیتا ہے اس کو ایک نام سے جانتے ہیں suicidal bag of cell جس میں جو waste materials ہیں وہ پوری طرح remove ہو جاتے ہیں پھر اس کے سلیہ اور فلیجلا جو ہو گئے دونوں آپ کے hair like structures ہیں دونوں کے functions الگ ہیں دونوں کی length ہے وہ الگ ہے سلیہ جو ہوتا ہے چھوٹے size کا ہوتا ہے چھوٹی لند کا ہوتا ہے فلیجلا آپ کے بڑے لند کا ہوتا ہے سلیہ جو ہوتا ہے جو flutes ہوتے ہیں ان کے movement ہوتا ہے تو یہاں تک ہم نے پڑھا جو بھی آپ کے animal سل ہے اور plant سل ہیں جو بھی components پائے جاتے ہیں ان کے بارے میں اور ان سبھی organelles کے بارے میں جو دونوں میں ہیں تو جو دونوں میں ہیں ان میں پڑھا آپ کا نیوکلیس ہے اور ribosomes ہیں endoplasmic reticulum mitocondria ہے yq holes cytoskeleton ہیں اور اگر ہم plant سل میں دیکھیں تو plant سل میں آپ جو chloroplast ہے وہ ہے جو کی photosynthesis میں help کرتا ہے energy بناتا ہے اور اگر ہم animal سل میں دیکھیں تو animal سل میں آپ کا lizozoom ہے centrioles ہیں cilia ہیں فلیجلا ہیں تو یہاں تک ہم نے جو تھے بسکلی سل کا جو structure ہے وہ کس طرح کا ہوگا اس کے بارے میں پڑھا جو بھی سل کے органы تھے different items کے ان کے پڑھا animal سل اور plant سل کے بارے میں پڑھا تو اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو like share or subscribe کریں اور bell icon press کریں تا کہ آپ next video notification ملتی رہے اور آج کے ویڈیو میں پڑھیں گے اور اس کے next ویڈیو میں پڑھیں گے کسی next topic کو